ملک کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی اس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش کابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے مذہب تبدیل نہیں ہوتا عمر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں میرے سارے کامپرمائزز میری ساری خلاکیات میری ساری عبادات آخرت میں صرف فلفال ہی رہ گئے تو اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی غام دی اسلام علیکم پروگرام غامدی میں خوش آمدین ناظرین آج ہم نے جس موضوع کو اپنے شورکہ اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے آخرت میں جنت اور دوزخ کا تصور جی آپ پوچھیں سر میں آپ سے پوچھوں گے قرآن یہ حدیث میں جو اسلامی سکولرز ہیں وہ اس بات میں متفق ہیں کہ جنت میں ٹائم اور سپیس دونوں تغیر یہ تینوں چیزیں ٹائم اور سپیس کے ساتھ جوڑیوی چیز تغیر ہے لیکن قرآن اور دیس کے مطابق جہاں تک اکرا علم کی اپروچ ہے اس میں ٹائم اور سپیس دونوں چیزیں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہم سمجھ لیتے ہیں اس بات کو دیکھئے قرآن مجید میں تین باتیں خود بیان کر دی ہیں یہ بیان کر دیا ہے کہ جنت کہاں واقع ہوگی یہ کہا ہے کہ اسی زمین و آسمان میں جو سیارے ستارے اور کہکشانے آپ دیکھ رہے ہیں ہم ان کو جمع کریں گے یومت تبدل الارض و غیر الارض و السماوات اسی کو جمع کر کے انہی کو تبیل کر کے ایک نئے زمین و آسمان بنا دیا جائیں گے تو سپیس وجود میں آگیا اچھا ٹائم کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جو کائنات قائم ہوگی یہ جو نئی دنیا وجود میں آئے گی یہ کیا دنیا ہوگی خالدین افیہ ابدا لابسین افیہ احکابہ وہ وہاں کرنو رہیں گے درپے آنے والے زمانوں میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہیں گے وہاں ٹائم سائیکل میں ٹربل کرے گا لیکن یہ بات یہ ہے اس کی نویت کیا ہوگی میں نے وہی ارز کیا تھا کہ اس کی نویت تو ہم متیم نہیں کر سکتے لیکن یہ بات کہ زمان موجود ہوگا اس کو تو قرآن نے بیان کر دیا تغیر کو بھی قرآن نے بیان کر دیا اللہ تعالی نے اپنے بارے میں یہ فرمایا تو اس وجہ سے یہ تینوں باتیں تو خود قرآن نے بیان کر دیا ان میں تو اتفاق قدمی اتفاق کا کوئی سوالی نہیں یہ اس میں حدیث میں یہ منشن کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا ہر مسلمان جنت دی ہوگا لیکن اس بات کو یہ دوسرے لوگوں کو بتانا بھی یہ سپیٹ کرنا منع کیا گیا ہے اس لیے کہ ہر مسلمان اچھے کام کرنا چھوڑ دے گا لیکن اس کو جنت کی خواہی ہی نہیں رہے گی جب اس کو بتا ہوگا کہ میں نے جنت میں جانا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت ہے کہ حضم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا اور اس نے پوچھا کہ کوئی ماں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ستر موجتنا پیار کرتے ہیں تو کوئی ماں اپنے بچے کو دوزت کے آگ میں نہیں پھینکے گی تو اس پہ حضم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی اپنے مسلمان بندے کو کبھی دوزت میں نہیں پھینکیں گے اور یہ بتانے سے اس مطلب انہوں نے کہا کہ پرحیز کرو لوگوں کو زیادہ بتاؤ نہ تاکہ یہ لوگ اچھے کام کرنے ہی چھوڑ دیں گے اس بات کو سننے کے بعد میں الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے توحید کو اس کی حقیقت کے ساتھ قبول کر لیا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا توحید کا ذکر اس کو اسی طرح بیان کیا جیسے وہ ہے شرک تو ایک بہت بڑا جرم ہے اور توحید ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے تو اس وجہ سے اس کے ماننے نہ ماننے کے نتیجے میں انسان کے رویے میں فرق پڑتا ہے مثلا میں اگر یہ بانتا ہوں دل کی گہرائیوں سے بانتا ہوں کہ ایک ہی خدا ہے مجھے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کے بعد یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ میں گناہ نہیں کروں گا لیکن پھر میرا گناہ اور میرا جرم کبھی بھی عبدی نہیں بنے گا میں فوراں لوٹوں گا اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ اصول بیان کیا کہ اگر بڑے سے بڑا گناہ بھی جذبات سے مغلوب ہو کر کر بیٹھتے ہو اور فوراں خدا کی طرف لوٹ آتے ہو تو خدا نے اپنے اوپر لازم کر رکھا کہ وہ ماف کرتے ہیں تو دوزخ میں عبدی طور پر کون جلے گا وہ جو سرکشی خیار کرتے ہیں سرکشی سے کیا مراد ہے سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت واضح ہو گئی اس کو جان لیا اچھی طرح سمجھ لیا اور اس کے بعد اپنی انانیت زد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر یہ دیکھیں کہ ایک شخص نے سو گناہ کیا اور پچاس نگیاں کی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوزخ میں جا سکتا ہے ہماری انسانی ایک محدود سوچ کے مطابق دوسری طرف ہمیں یہ بھی سننے میں آتا ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت بری عورت جس کی صرف ایک نگی ہے خدا اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اس کو جنت میں جگہ مل جاتی ہے تو کیا ان یہ تو فرق آ جاتے ہیں ان سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ جنت کا ملنا اپنے عمال کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک قسمت سے بھی وابستہ ہے یہ بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو یہ کیوں خیال نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہے آپ ایک بار اس کو پڑھ لیں اس نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی اس نے تو بڑے واضح طریقے پر بتایا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا یہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ جہنم کا فیصلہ کرے گا یہ جرائم قابل معافی ہیں یہ جرائم قابل معافی نہیں ہیں معافی کا اصول کیا ہے نیت اور ارادے کو کتنا دخل ہے ایک ایک چیز کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد ہم ان قصے کہانیوں کی طرف کو توجہ کرتے ہیں سو نیکی اور پچاس برائیاں یہ دیکھئے نیکی اور برائی کو اثر میں گنتی کے لحاظ سے نہیں دیکھا جاتا اس کی نوئیت اور اثرات کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے چند لمحوں میں ایک آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو آپ اس کی سزا کو لمحوں کے حساب سے لاپیں گے کہ آپ اس بات سے واقف نہیں کہ اس کے اثرات بعض اوقات نصبوں پر پھیلے گئے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جرم کی نوئیت کیا ہے جرم کی اثرات کیا ہے جرم نے کیا نتائج پیدا کیے اللہ تعالیٰ اصل میں اس سب کچھ کو بیان کر دے گا یہ تو آپ نے ابھی کمپیوٹر ایجاد کر کے حیرت انگیز معلومات کو ہمارے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے جب خدا انسان کے باطن کو سامنے لائے گا دیکھیں وہ کہتا کیا ہے تمہارے انگریوں کی پوریں گواہی دیں گی تمہاری خال گواہی دیں گی تمہاری آنکھیں اور تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے ایک ایک چیز ہم سامنے لے آئیں گے پھر اس کا تجزیہ کر کے اس کی قدر و قیمت متعین کریں گے پھر تم پر باضح کریں گے کہ یہی درست تھا